ایمکی ایم کے راہنماء فاروق ستار نے اسمبلی سے دوری شہریت نہ ہونے کا حلف نامہ جمع کرانے کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی سپریم کورٹ تراچی ریجسٹری میں ایمکی ایم کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر فاروق ستار نے الیکشن کا مائل کی جانے سے دوری شہریت کا حلف نامہ مانگنے کے خلاف آئینی ضرقواست دائر کر دی درخواست حضار نے سپریم کورٹ سے استدعہ کی ہے کہ معاملے کے حل کے لیے لارجر بینج تشکیل دیا جائے بیرونے ملک پاکستانیوں کو ووڈ کا حق نہ دینا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ حق تلفی اور امتیازی سلوک ہے ایمکیم نے دہری شہریت کے حامل عراقین ایسامنی سے الیکشن کمیشن کی جانب سے حاضر نامی کی طلبی کا اقدام سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا ہے ایمکیم کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست طائر کی ہے جس میں استدعہ کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو دہری شہریت سے متعلق حلف نامہ لینے سے روکا جائے اور جب تک عضالت عظمہ درخواست پر فیصلہ نہ سنا دے تو دہری شہریت کا حلف نامہ نہ لیا جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ دہری شہریت کے فیصلے کے باعث بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کی حق تلفی ہو رہی ہے درخواست کی سماعت کے لیے لارجر بنچ تشکیل دینے کی بھی استدعہ کی گئی ہے وفاقی وزیر براہ سمندر پار پاکستانی ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے عراقین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے دہری شہریت نہ ہونے کے حلف نامے طلب کی جانے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی کراچے ریجسٹری میں دائر کی جانے والی درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دوری شہریت کے حوالے سے حلف نامے طلب کرنا غیر آئینی ہے اس حکم پر نظر ثانی کی جائے درخواست گزار ڈاکٹر فاروق ستار نے آج نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرچکل باست آتریسٹ کے تحت بینکوں سے قرض حاصل کر کے معاف کرانے والے سنگین جرائم میں ملوث اور ذہنی طور پر معذور افراد بھی عوامی عہدوں کے لیے نااہل ہیں ایسی صورت حال میں سے دوری شہریت کے حامل افراد کو ناہل قرار دینا انصاف نہیں ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے منتخب نمائندوں کو نوٹس ملنے کے تیز دن کے اندر حلف نامے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی درخواست کا فیصلہ ہونے تک سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف حکم انتنائی جاری کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے سپریم کورٹ میں متحدہ قومی موومنٹ نے الیکشن کمیشن کے جانب سے دوری شہریت کا حلف نامہ مانگنے کے خلاف درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ڈاکٹر فاروخ ستار کے جانب سے کے اے وہاب ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو عراقین اسیملی سے دوری شہریت نہ ہونے کا حلف نامہ مانگنے سے مطالق نظر سانی کا حکم دے الیکشن کمیشن کا اقدام اوورسیس پاکستانیوں کی حق تلقی اور امتیازی سلوک کا باعث ہے درخواست میں یہ صدا بھی کی گئی ہے کہ سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے